اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وظیفہ پاور چلی میں آج میں آپ کا فردزاقت کرتا ہوں سال میں ایک ایسا دن آتا ہے جس دن آپ کی ہر مراد یعنی کہ ہر دعا ہر حاجت قبول ہوتی ہے وہ سال میں کون سا ایسا دن ہے وہ آج ہم آپ کو اس یعنی کہ ویڈیو کے اندر بتانے والے ہیں اور اس رات میں اگر آپ نے ایک عمل جو میں آپ کو عمل بتاؤں گا جو وظیفہ آپ کو بتاؤں گا اگر آپ نے کر لیا اور کرنے کے بعد اگر آپ نے کوئی بھی دعا مانگی کوئی بھی آپ کی حاجت مراد ہے انشاءاللہ وہ اس رات میں آپ کی پوری ہوگی لیکن سال میں ایک ہی بار آپ کو یہ موقع ملتا ہے تو اس موقع کو آپ اپنے حاصل خالی نہ جانے دیں تو وہ موقع کون سا ہے اور وہ رات کون سی ہے اور کس وقت میں عمل کو کرنا ہے کس وقت میں آپ کو اپنی یعنی کہ اس عمل کو کر کر کیا مانگنی ہے کیا کرنا ہے وہ سالی بات آپ کو اس ویڈیو میں میں آج آپ کو بتانے والا ہوں اگر آپ بہت پریشان ہو کوئی دعا قبول نہیں ہوتی ہے یعنی کہ اگر کوئی دعا مانگ رکھی ہے ہم نے تو بہت مطلب قبول ہی نہیں ہوتی ہے تو آج ہم آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتانے والے ہیں جس کو کرنے سے صرف وظیفہ اسی رات کرنا ہے جو رات آپ کو بتائی جائے گی تو وہ محرم کی وہ چاند رات ہوگی محرم کی چاند رات ہوگی اب بہت سو کو پتہ ہی انجلے گا محرم کیا ہے تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ محرم کی جو چاند رات ہے وہ اکیس اگست کی رات ہوگی یعنی کہ جمعہ کا دنوں کا فرائیڈے کا دنوں کا اکیس اگست کو وہ چاند رات ہوگی یعنی کہ آپ کو چاند دیکھنے کے بعد آپ کو چاند دیکھنے کے بعد دو رکعت نمفل نماز پڑھنے کے بعد پھر آپ کو یہ وظیفہ کرنا ہے جو وظیفہ میں آپ کو بتاؤں گا آپ نے چاند دیکھ لیا آپ کسی مطلب بادل ہیں اس کی وجہ سے آپ کو نہیں پتا چل پا رہا ہے کہ چاند ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے تو اس کے بارے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں میں اگر آپ کو کہیں سے خبر ملے کہ محرم کا چاند ہو چکا ہے تو آپ اس وقت میں یعنی دو رقت نفل نماز یعنی جو آپ مغرب زوہر عشاء میں پڑھتے ہیں دو رقت نفل نماز وہ نماز پڑھنے کے بعد آپ کو کرنا کیا ہے یہ سامنے آپ کی میں نے لکھ دیا ہے سور اکلاس یہ سور اکلاس کو آپ کو اکیز بار پڑھنا ہوگا آپ کو اکیز بار پڑھنے کے بعد آپ کی جو بھی مراد ہوگی انشاءاللہ یہ وظیفہ صرف آپ کو اسی رات میں کرنا ہے پہلے آپ یہ کان کھل کر سن لیں اچھی طریقے سے کہ یہ وظیفہ آپ کو اسی رات میں کرنا ہوگا کرنے کے بعد جب میں نے بتایا سور اکلاس پڑھنے کے بعد آپ کو اکیز بار سور اکلاس پڑھ لیں پھر آپ کو اللہ سے دعا کرنی ہے جو بھی آپ کی دعا ہے انشاءاللہ وہ دعا آپ کی قبول ہوگی یہ محرم کی چاند رات آپ اپنے ہاتھ سے خالی نہ جانے دیں آگے کیا پتا ہمیں محرم کی یہ چاند رات ملے گی یا نہیں ملے گی یہ تو اللہ ہی جانتا ہے تو اپنے ہاتھ سے اگر آپ کو موقع مل رہا ہے تو اس چاند رات کو اکیس اگست دھیان رکھئے گا اکیس اگست کی رات یعنی کہ جمعہ والا جمعہ کا دن ہوگا او دن آ یعنی کہ چاند رات ہوگی اور جو محرم کی پہلی تاریخ ہے وہ ہفتے کی یعنی کہ سنیچر کی ہوگی تو آپ کو ہم چاند رہا یعنی کہ محرم کے جو بھی دست تاریخ ہے دست تاریخ تک کے جتنے بھی وزیفہ ہوں گے انشاءاللہ آپ کو یہاں اس چینل پر بتائے جائیں گے تو آپ کو ہر حاجت ہر مرات حرض یعنی کہ تمنہ پوری کرنے کا یعنی کہ دعا کو قبول کرنے کا بہت ہی پیارا آپ کو وزیفہ بتا دیا ہے یہ آپ کی اس چینل پر میں نے ہندی میں لکھ دیا ہے سورہ اکلاس کو تاکہ آپ اچھے سے پڑھ سکیں اور آپ کی ہر حاجت ہر مرات پوری ہو جائے لیکن آپ کو صحیح طریقے سے ہی پڑھنا ہوگا دو رکعت نفیل نماز پڑھنے کے بعد سلام فیرہ فیرنے کے بعد سلام کو پھر آپ کو سورہ اکلاس یہ ہندی میں جو لکھ ہوئی ہے اس کو پڑھنا ہے اس کو پڑھنے کے بعد آپ کو اللہ سے دعا کرنی جو بھی آپ کی دعا ہے وہ آپ اللہ سے مانگ سکتے ہیں یہ چاند رات محرم کی آپ اس کو قطع اپنے ہاتھ سے خالی نہ چانے دیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس چاند رات کو ہمارے بھائی بین رشتہ دو سب کو پتا چلنا چاہیے تو ان تک اس ویڈیو کو ابھی شیئر کر دیجئے گا کیونکہ یہ موقع سال میں ایک ہی بار آتا ہے آپ سمجھ دار ہیں تو ان تک اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا چینل پر پہلی بار آئے تو چینل کو ضرور سبکرائب کیجئے گا ہم نے آپ کے سامنے یہ دو ویڈیو لگائیں ان دونوں ویڈیو کو کلک کر کر آپ ضرور دیکھئے گا اور آپ کے سامنے یہ رون رون میں وضیفہ پابل لکھ کر آرہا ہے اس پر کلک کر کر ہمارے چینل کو ضرور سبکرائب کیجئے گا